افسوس نہ خبر شامل کریں شکارپور میں شوہر نے ایڈز کے مرض میں مبتلا بیوی کو قتل کر دیا قاتل نے لاش درخت سے لٹکا دی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے لاش ہسپتال منتقل کر دی ہے جہاں آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ شکارپور میں شوہر نے ایڈز کے مرض میں مبتلا بیوی کو قتل کر دیا قاتل نے لاش درخت سے لٹکا دی ہے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے لاش ہسپتال منتقل کر دی ہے اپنی ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ سندھ میں ایڈز کا مرض پھیلتا جا رہا ہے جس سے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں اب ایک نئی صورتحال سامنے آئیے کہ شکارپور میں شوہر نے ایڈز کے مرض میں مبتلا بیوی کو قتل کر دیا ہے قاتل نے لاش درکھ سے لٹکا دی اور یہ بھی الزام آئیت کیا گیا تھا شوہر کی جانب سے بیوی پر کے کس طرح سے ایڈز تم تک پہنچا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آیاز منگی سے آیاز منگی آگاہ کیجئے گا اس خبر کے حوالے سے جی یہ تحصیل گڑی آسین کا ڈکھن تھانا حدود ہے اس کے نوائی گہوں تھارو رند میں جی افسوسناک واقعہ آج پیش آیا ہے جس میں شوہر نے اپنے بھائی سے مل کر اپنے بیوی کا گلہ دبا کر اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی جو ہے للاش وہ ہے وہ درف پر لٹکا دی مقامی افراد نے بتایا کہ شوہر نے بیوی پر انظام لگایا تھا کہ تم کو اے کس طرح ہوا تم بچ چلن ہو یہ ہو تو چار بچوں کی جو ماں ہے جس کا نام ذرینا بتایا جا رہا ہے تیس سالہ جو ہے اس کو شوہر نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر جو ہے گلہ دبا کر جو ہے وہ قتل کر دیا ہے پولیس اور ہسپتال ذرا نے جب پوسٹ مارٹم کیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ خاتون کی جو ہلاکت ہے وہ گلہ دبانے کے باعث پیش آئی ہے قتل ہونے والی خاتون جو ذرینا جس کا نام بتایا جا رہا ہے اس کے چار بچے ہیں جی ٹھیک ہے آیاز منگی آپ نے تفصیرین اپ ڈیٹ کیا شکریہ آپ کا